آگر زلے کی دو گاؤں کی محلاؤں نے پورے وشک کے لیے ایک مثال قائم کر دی ان محلاؤں نے چھاں اور ہریالی کے لیے ترس رہے علاقے کو اپنی کوششوں سے ہرہ بھرہ کر دیا ان کا اپنے گاؤں کے لیے کیا گیا کام پریاورن سنگرکشن کا بھی جیتا جاکتا ادھرن بن گیا ہے آگر زلے کے امبا بڑھون اور امبا دیو گاؤں دو سے ہی ان گاؤں کی ہریالی نظر آنے لگتی ہے چوہ طرفہ پیڑ ہی پیڑ نظر آتے ہیں پرانے لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ وہی گاؤں ہے جہاں سیوائے سوکی پہاڑی اور دھول ریت کے کچھ نہیں ملتا تھا یہ سب ہوا ہے گاؤں کی محلاؤں کی محنت سے پانی اور دھنڈی ہوا کے لیے درستی ان محلاؤں نے بیڑا اٹھایا اور سمیتی بنا کر رکشہ روپن شروع کیا کوشش رنگ لائی اور سارا علاقہ ہرا بھرا ہو گیا اب بھسر بھی اچھی ہونے لگی ہے تو ابھی آپ کے گاؤں میں اتنی زیادہ یہ ہریالی ہو گئی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا ہے آپ کو پانی کی بہت کمیتا تھی تو اسے اچھی تھنڈے آئی گیا پانی کی بیرستہ ہوگی پانی کی بیرستہ کھیتی وڑی اچھی ہونے لگ گئی اچھا جس طرح انہوں نے برکشہ روپن کیا اسی طرح سنڈپشن کا بھی زمہ اٹھایا دونوں گاؤں میں پیڑ کاٹنے پر جرمانہ ہے جرمانہ بھی وصول کر گاؤں کی مندیر میں لگایا جاتا ہے اس مہلا سمیتھی سے پریڑنا لے رہا ہے ون بیبھاگی نہیں آس پاس کے کام کے لوگ بھی اب رکشہ روپن پر دھیان دے رہی ہیں جو بھی برکش کارتے ہیں وہ سوائے بھی ڈن جرمانہ کرتے ہیں اسے ونو کی ماں سرکشہ سنچت ہوئی ہے پھر کافی اچھی جاگ روپتا ہے وہاں پر سکتے ہیں وہ ایک عدو کرنی پہنگا ہے سبھی دور اس طرح کے مطلب اس کا عدو کرن کیا جانا چاہتا ہے اب تک گاؤں میں بیس ہزار سے زیادہ جرمانے کے طور پر اور تقریباً پانچ لاکھ روپے سوخی لکڑی بیچ کر جمع ہو چکی ہیں مہلاوں کے اس پریاس نے کئی مثالیں قائم کی ہیں اور یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو ہر کام کے لیے سرکار کی باٹ جھوتے رہتے ہیں سمیہ کے لیے آگر سے گریش شکسے نہ